میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پارا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہم سے نہ ہو پائے گا اتنا نکمہ پن یہ میں کس حوالے سے بات کریں ہوں آگے چل کر ہم اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چلیں شکر ہے ہماری بھی کسی سے بات ہوئی گئی کسی سے ہماری بھی فون پر بات ہوئی گئی اللہ اللہ کر کے ہماری بھی کسی سے فون پر بات ہو گئی کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس ڈسپیوٹ میں جو پریزیڈنٹ زیلنس کی ہیں وہ پوری دنیا کے ورلڈ لیڈرز کو کال کر رہے تھے ان کی بات ہوئی اس بکستان سے پھر اور ایسے دیگر جو وہاں پہ کنٹریز ہیں پھر بورس جونسن سے پھر پی ایم موڈی سے پھر اس طرح لیکن ہماری طرف کوئی ایسی کال آئی نہیں تو ہم نے اس کے پر بھی بات کی کہ بھائی وہ تو جانتے ہیں کہ جس دن ان پر حملہ ہوا تو ہم تو وہی پر موجود تھے رشیہ میں تو وہ یہاں پر کال کیسے کریں گے لیکن پھر اب خبر یہ ہے کہ یوکرین کے فورن منسٹر اور پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے جس میں ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان کے طلبہ جو کہ وہاں پر موجود ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں کنسرنز ہیں بڑی جلدی ہم نے بات کر لیے اتنی جلدی ابھی تو صرف چار دن ہوئے جنگ کو لگے ہوئے اور جنگ لڑتے ہوئے انہیں صرف چار دن ہوئے اس میں کیا تین چار ہزار فوجی کہہ رہے ہیں مارے گئے ابھی تو دو تین شہر جو ہیں ان میں داخل ہوئے فوجی اور کچھ ہزاروں کی داداد میں کوئی بم شم گرائے ہیں گئے ہیں اس کے پر گولہ باری ہوئی ہے امارتیں تباہ ہو گئی ہیں شہر کے شہر تباہ ہو گئے ہیں اور ہمیں جلدی نہیں یاد آ گیا کہ ہم نے اپنے طالب علموں کی بات کرنی ہے سٹوڈنٹس کی چلیں کوئی بات نہیں یاد تو آیا اچھا جو بات چیت ہوئی اس کے بعد جو دمیترو ہیں ان کے فورن منسٹر انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنے سٹوڈنٹس کی سیفٹی کے کنسرنز ہیں تو اس کی گارنٹی کے لیے تو ان کی سیفٹی کی گارنٹی کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹوٹن کو یہ کہا جائے کہ وہ یہ یکرین پر جنگ بند کریں تو آپ ایسا کریں کہ آپ پریزیڈنٹ ٹوٹن کو کہہ دیں کہ وہ جنگ بند کر دیں یہی ایک طریقہ ہے آپ کے سٹوڈنٹس کی سیفٹی کا تو مطلب یہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے اور جب میں پڑھ رہی تھی اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو کوئی تمانچا مامانچا ٹائپ کی چیز نہیں لگ رہی ہے اب مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ذرا تھوڑی سی مجھے تو ایسی ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ڈائریکٹ انہوں نے بات کی ہے میں آپ کو پہلے ایکزیکٹ ورڈز اس کے بتاتی ہوں انہوں نے کہا تو کیا وہ انڈریکٹ لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جس دن یہ جنگ ہمارے پر لگائی گئی لاغو کی گئی اس دن آپ ہی لوگ تو وہاں پر موجود تھے تو آپ کی ایک گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ تین گھنٹے کی ملاقات میں ہو گئی تو کیا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ نہ کریں دیکھیں نا مطلب ان سے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں میں نے بھائی کہا کہ بہت جلدی ہمیں یاد آ گیا تو چلو خیر یاد آ ہی گیا تو اس کے بعد ان کا جواب دیکھیں میں یہ دیکھ رہی تھی میں نے کہا کیا جواب انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے تو اتنے گہرے تعلقات ہو گئے ہیں ان سے کہ آپ اس دن وہاں پر موجود ہیں جس دن ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے تھے اس کی آپ کے آپ نے جو آپ کا وزٹ تھا وہ آپ نے کینسل نہیں کیا اس کے بعد بھی جب انہوں نے اعلان کر دیا جنگ کا پھر بھی آپ وہاں پر موجود رہے اور اس کے بعد آپ نے ان سے ایک کے بجائے تین گھنٹے ملاقات کیے تو آپ نے اس وقت ان سے اپنے سٹوڈنٹس کی بات نہیں کی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں جنگ تو ہمارے تو لوگ وہاں پر ہیں ان کا کیا بنے گا تو انہوں نے کہا ابھی بھی وقت ہے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے اس کا گارنٹی اگر آپ کو اپنے سٹوڈنٹس کی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ پریزیڈنٹ پوٹن کو کہیں کہ یہ یکرین کے اوپر وار جو ہے وہ بند کر دیں اب مجھے نہیں پتا کہ آگے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا لیکن جو بھی جواب دیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جواب ہو گئی نہیں اللہ جواب ہو گئے ہوں گے وہ یہ سن کر ایک طرف تو ہمیں جس طرح میں نے کہا چلیں اللہ اللہ کر کے کال ہوئی باتچیت ہوئی اور یہ نظر آیا اور پاکستان کی طرف سے جو یہ ایک بات کہی گئی تو ہمارا تو سٹینٹسی ہونا چاہیے کسی بھی نیوٹرل کنٹری کا وہی ہونا چاہیے لیکن نیوٹرل نہیں بھی ہم نظر آرہے تو تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو دوسری طرف ایک اور ٹویٹ ہوئی ہے اور وہ ٹویٹ کیا ہے رشیان ایمبیسی ان دیلی رشیان ایمبیسی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں اپریشیئٹ کیا گیا ہے کہ یون ایسی کی لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی وہاں پر رشیہ کو کنڈیم کرنے کے لیے فرائیڈے کو اس میں انڈیا نے اپسٹین کیا تو اس سٹریٹیجی کو اور انڈیا کے اس سٹینٹس کو جو رشیان ایمبیسی انڈیا میں اس نے اس کو اپریشیئٹ کیا اور اس کو ٹویٹ بھی کیا اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یون ایسی میں یعنی یون ایسی نیشن سیکیورٹی کانسل میں فرائیڈے کو ووٹنگ ہوئی تھی وہ رشیہ کو کنڈیم کرنے کے لیے ہوئی تھی کہ رشیہ کو کنڈیم کیا جا اور ان کو کہا جا کہ فوری طور پر یہ جنگ بندی کریں اس کو جنگ کو روکیں اور یہ رشیہ غلط ہے اگریسر ہے اپریشیئٹ کرتے ہوئے بطب یہ کہ آپ یہ کہلی جے ایک طریقے سے شکریہ ادا کیا ہے یہ اپریشیئٹ کیا ہے